موسیقی بھارت کے خلاف پاکستان کے بارہ لکنی سکوارڈ کا اعلان کر دیا گیا ہے تی ٹوانٹی ورڈ کپ میں بھارت کے خلاف پاکستان کے بارہ لکنی سکوارڈ کا اعلان کر دیا گیا ہے اس سکوارڈ میں سابق کپتان سر سرفراز احمد وسیم جونئر اور محمد نواز کو شامل نہیں کیا گیا افغان آپریشن کے لیے فضائی حدود کا استعمال پاکستان امریکہ معاہدے کے قریب امریکی نشریاتی ادارے سین این کے مطابق دوزشتہ روز ایک اجزاز میں بائیڈن انتظامیہ کانگرس میں بران کو افغانستان میں آپریشن کے لیے پاکستان کی حدود کے استعمال کے لیے جاری مذاکرات سے متعلق آگاہ کرتے ہوئے کا حق کہ امریکہ اور پاکستانی سوالے سے معاہدے کے قریب ہیں سین این کے مطابق پاکستان نے دہشتگردی کے خلاف جنگ اور بھارت سے تعلقات کی بہتری میں امریکہ مدد کے بدلے مفامتی یاداشت پر دستخط کی خواہش کا اظہار کیا ہے ذرائع کے مطابق ابھی مذاکرات جاری ہیں اور معاہدے کو حتمی شکل نہیں دی گئی تاہاں معاہدے میں اب بھی تبدیلی کی جازت کی ہے لاہور میں ٹی ایل پی اور پولیس میں جھڑ پیں راول پنڈی میں کرفیجے سے صورتحال راول پنڈی میں دوسرے روز بھی کرفیجے سے صورتحال سے معاملات زندگی متاثر ہونے لگے مری روڈ سمیت رابطہ سڑکیں بند ہیں میٹرو بس سرویس اور پبلک ٹرانسپورٹ بھی بند ہیں ٹی ایل پی کے دھرنے کو روکنے کے لیے راول پنڈی میں دوسرے روز بھی مری روڈ سمیت اہم شارہ ہیں مکمل سیل ہے میٹرو بس سرویس اور پبلک ٹرانسپورٹ بند ہے ملکی حالات کے باعث شیخ رشید پاک بھارک میچ دیکھے بغیر دبائی سے واپس آگئے ملک میں حکومت شدیق مشکلات کا شکار ہے ایک طرف تو مہنگائی کے خلاف اپوزیشن جماعتوں کا اتحاد پی ڈی ایم احتجاج کر رہا ہے دوسری طرف ناموسی رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مسئلے پر ٹی ایل پی کے کارکران احتجاج کر رہی ہیں جس کی وجہ سے لاہور اور راول پنڈی میں انتہائی تشویشناک حالات ہیں جھڑپوں میں سیکیورٹی فورسیز کا لاتم ٹی ایل پی کے کارکران کی جانے چلی گئیں